بیش میں پتامہ کہہ رہے ہیں بھگون میں نے آپ کے سارے روپوں کا درشند کر لیا آپ کے چطربج روپ کو میں نے دیکھا آپ کے دواری کا دھیش روپ کو میں نے دیکھا آپ کے رتھ چلانے والی اس روپ کو میں نے دیکھا جہاں پر گھوڑوں کی سندر دھول آپ کے انگ کو ششوبت کرتی تھی آپ کے گھنگرالی کیشوں پر گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والی دھول لگ جاتی تھی آپ کیسے اپنے ہاتھوں سے اس دھول کو مٹاتے تھے میں نے آپ کو اس روپ کو دیکھا ہے تھاکور جی کس پرکار آپ چکر لے کر کے دوڑے کس پرکار آپ نے ارجن کی رکشہ کری میں نے سارے روپ آپ کے دیکھ لیے لیکن میرے نتروں کو ابھی پیاس ہے ایک آپ کے روپ کو دیکھنے کی بھگوان وہ کون سا روپ دیکھنا ہے تب بیشم پتامہ جو کہتے ہیں بہت سندر بات تھاکور جی جو آپ کی للت گتی ہے نا للت گتی مطلب یہ ہمارے بیہاری جی کیسے ہیں رادہ رمانی جی کیسے ہیں ورندہون رادہ واللو بلال جی کیسے ہیں ایسے تو بیہ رہے ہیں ان کے ایسے کھڑے ہیں تھاکور جی کمر یہاں سے ٹیڑی ہے سر بھی ٹیڑا ہے اس پر ٹیڑا مکٹ پہنا ہے اس کو کہتے ہیں للت گتی تھاکور جی چلتے کیسے ہیں ورندہون میں بس ایسا ہے باقی سب جگہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ سیدھے سیدھے چلتے ہو لیکن تھاکور جی کیسے چلیں گے وہ چلتے کودتے ٹیڑے میڑے کبھی یہاں پہر کبھی وہاں پہر کبھی وہاں کودیں گے کبھی یہاں جائیں گے اس پرکار مطلب جیسے کیا بتا ہے اس کا ورنن ہی نہیں کیا جا سکتا تھاکور جی چلتے کیسے ہیں تھاکور جی تیڑے میڑے کیوں چلتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے بھگوان کی دو پتنیاں ہیں ایک ہے شری دیوی اور دوسری ہیں بھو دیوی پرتوی دیوی شری دیوی کون ہے لکشمی لکشمی تو تھاکور جی کی پاس ویکنٹ میں رہتی ہے لیکن تھاکور جی جب پرتوی پر آتے ہیں تو اپنی دوسری پتنی بھو دیوی سے ملنے آتے ہیں اور جب تھاکور جی چلتے ہیں تو تھاکور جی دیکھتے ہیں بھو دیوی اس میں کہیں گڑھا ہو کہیں گائیوں کے کھڑ سے کچھ آکرتی بن گئی ہو کہیں جل بھرا ہو تو تھاکور جی کو لگتا ہے یہ ہماری بھو دیوی پتنی کے اوپر گھا ہو گئے یا کسی پرکار کا کسی نے کوئی آکشیپ کر دیا ہے تو تھاکور جی بھو دیوی سے کہتے ہیں تمہارے اوپر گڑھے دیکھ کے ہم کو بڑا کسٹ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو تم کو کسٹ ہوتا ہوگا بودھیں بھی کہتے ہیں تھاکور جی کسٹ تو ہوتا ہے لیکن اس کے ایک عوش دی ہے کہ آپ کے چھرن جہاں کہیں بھی آپ کو گڑھے دیکھا کر رہے ہیں آپ اپنے چھرن سے ایسے سپرش کر دیا کرو تو مجھے لگے گا ہاں ہاں مجھے کسی نے آکر کے سندر ملہم لگا دیا ہے تھاکور جی کرشنے لیلا میں کیا کرتے ہیں چلتے کیسے ہیں وہ یہی دیکھتے ہوئے چلتے ہیں جہاں گٹھا دیکھیں مہیں پیر پہلے ڈالیں گے تو اب ایک گٹھا یہاں ہے ایک وہاں ہے ایک وہاں ہے وہاں ہے تو تھاکور جی اسی طریقے سے کودتے پھانتے ادھر ادھر اچھلتے ہوئے چلتے ہیں لَلِتْ قَتِ وِلَاسَ وَلْگُحَاسَ پاگٹےڑھی سدھرے واپے موتی لٹکر پاگٹےڑھی سدھرے واپے موتی لٹکر دولے برج کل جو میں دولے شیو رنوان میں جھوم کے راند من پاگٹےڑھی سدھرے اے تھاکور جی آپ کی وہ باں کی اعدا آپ کی وہ ٹیڑھی میڑھی چال آپ کی وہ بچکانی حرکت ہیں جہاں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں تھاکور ہوں اور ان بجواسیوں کے ساتھ سہج لیلا کرنے لگ جاتے ہیں ایک دن ایک وقتی بولا مہارج جی تاہی اہیر کی چھوہریہ چھچیا بری چھاچ پہ ناچ نچائو اس کا ارث کیا ہے جن بھگوان کو آپ سونے چاندی سے نہیں رجھا پاتے جن بھگوان کو آپ دو دو ہجار کی نوٹ چڑھا کے نہیں رجھا پاتے جن بھگوان کے آپ شوڑش اپچار کر کے نہیں رجھا پاتے جن تھاکور جی کو آپ سگندت اتر لگا کر کے چولا چڑھا کر کے اور دنیا بھر کے سادھن کر کے نہیں رجھا پاتے وہی تھاکور جی ورندہ ون میں کیسے ریچتے ہیں اہیروں کی چھوڑی اہیرانیوں کی چھوڑی ہاتھ میں مکھن لے کے جاتی ہے اور لالا تھا کہے لالا کھائے گو تھاکور جی کہاں کھاؤں گو بلے ایسے نامے لگو پہلے ناچ کے دکھا سو تھوڑے سے مکھن کو کھانے کے لیے ترلو کی ناات پر اب برحم تھاکور جی ناچنے لگ جاتے ہیں اور ناچ کے لئے کہتے ہیں اب جلدی مکھن کھوا سویوہ گوپی کے ہاتھ سے چاٹ کے بھاگ جائیں